بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے ابھی میں یہ میرا سیکنڈ بلاگ ہے وائٹی پہ اور میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈی نہیں کر پا رہی کہ میں آپ کے ساتھ کون سا کنٹینٹ شیئر کروں گی سین کنٹینٹ کے ڈیفرنٹ کنٹینٹس میں می بھی آپ کے ساتھ ویٹ لاس ککنگ بچوں کے چھوٹے بچوں کے پرابلم فرسٹ ریڈ جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے بچوں کی اس طرح کے تمام کنٹینٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں آپ کے ساتھ اپنی بچی کا مسئلہ شیئر کروں گی جو کہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے بائی دا برث پدایش سے ہی اس کو پرابلم تھا اور یہ کیوں پرابلم تھا یہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری بچی کیوں یہ پرابلم فیس کر رہی ہے میری بچی دیورنگ پریگنیسی ہی ہارٹ پیشنٹ ہو گئی تھی اس کے دل میں سراخ بھی اور ایک اس کا دل کا وال بھی باند ہے اور اس کے ہارٹ پیشنٹ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ میں پریگنیس تھی تو میرے انلاز میں میری یونگ ایک نام دی تھی اس کی دیت ہو گئی دیورنگ دستی سیکشن اس کا میں نے اتنا زیادہ سٹریس لیا اتنا سٹریس لیا کہ میں سو ہی نہ سکی دیورنگ پریگنیسی تو پھر کچھ ہی تیر ابھی میری ڈیلیوری میں رہتے تھے تو میری بابی تھی وہ بھی بڑی یونگ ایج میں تھی ڈیلیوری ہوئی اور ساتھ ہی ان کی دیت ہو گئی اور میں اتنی زیادہ ڈیسو پوائنٹیڈ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی دیورنگ پریگنیسی کہ شاید میں بھی بچ نہ پاؤں میرے ساتھ بتانے کیا ہو جائے گا میرے بچوں کا کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساری ٹینشن کے وجہ سے مجھے پلیسینٹا پریویا کا اشو ہو گیا پلیسینٹا پریویا آپ نیٹ سے سرچ کر لیں یہ ایک سوئر قسم کی ڈیز ہے جو ڈیورنگ پریگنیسی لیڈیز میں ہنڈر میں سے ٹو لیڈیز میں یہ پرابلم آتی ہے تو اس پلیسینٹا پریویا کی وجہ سے میں نے اتنی پرابلمز فیس کی اتنی پرابلمز فیس کی کچھ میں نے ٹینشن اتنی زیادہ لی جس کی وجہ سے میں تو بچ گئی بہت زیادہ سیکریفائز اس کے بعد لیکن میری بچی ہارڈ پیشنٹ بن گئی اور اس کے لیے مجھے ٹریٹمنٹ اس کا ٹریٹمنٹ میرے لیے بڑا ضروری ہے کافی سالوں سے بزنس سٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ میری بیٹی ہے فجر نور اس کا نیم ہے اور اس کی ایج سکس منت ہے اور یہ کیمرے میں تو کچھ حال دی لگ رہی ہے لیکن یہ کافی سکینی ہے اور یہ دیکھیں اس کی لیگز اس کی فیٹ دیکھیں اور اس کا اونلی فیس جو سٹرکچر ہے نا وہ بالکل صحیح ہے وہ نارمن لگتا ہے کبھی کبھی وہ بھی نارمن لگتا ہے اتنی یہ تھن ہے اور اس کے تھن ہونے کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے اور یہ فار لائف اگر میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کراؤں گی تو یہ فار لائف اس ڈزیز کے ساتھ اس کو گزارنا پڑے گی اور اس کے دل میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں میں اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں لاہور اس کو میں لے کر جاتی ہوں آفٹر من منت ٹو منت تو اس کا ٹریٹمنٹ میں کروا رہی ہوں تو ڈاکٹر کے اس کے رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ اس کے دل میں سراخ بھی ہے اور اس کا دل کا ایک وال بھی باندھا ہے جو میرے لیے بہت زیادہ تینشن کی بات ہے پہلے تو میں تینشن کی وجہ سے اوروں کی تینشن لے لے کے میں نے اپنی بیمار بچی ڈلیور کی اور اب میں مجھے لگ رہا ہے کہ ڈے بڈ ہے میں بھی ہارڈ پیشنٹ بن جاؤں گی میری بھی ہارڈ بڈ کبھی اتنی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی بلکل سلو ہو جاتی ہے اس وقت کبھی کبھی بسینے آتے ہیں اور یہ سب سب ٹینشن کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے پاس سنیں یہ بچی ہے میری بچی ہے یہ میں اس کا ٹریٹمنٹ قرار ہی اس کی میڈیکیشن ہو رہی ہے اور لیکن اس کے ٹریٹمنٹ اس کا آپریشن بتا رہے ہیں کہ آفٹر سکس منت اس کا آپریشن ہوگا تو اس کے دل کا وال کھولا جائے گا اور ساتھ سراخ بھی کور کیا جائے گا سٹڈ وغیرہ کہہ رہے تھے تو اس کے لیے کافی ہیوج اماؤنٹ کی مجھے ضرورت ہے تو میرے ہزبنٹ اس ابھی اس کنڈیشن میں نہیں کہ وہ یہ سارا کچھ آفورڈ کر سکیں وہ جو بھی بزنس کر رہے ہیں وہ ڈے بیڈے کرائسیز میں جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ازمائش ہے ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی ازمائش پہ لیکن ہم ہمت نہیں میں ہار سکتی میں اگر بیٹھ کے کسی کے مرنے کا کسی کے بیمار ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی یہ میری بچی ہے اس کے لیے میں چینل بنایا ہے اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کی کنٹینٹ شیئر کروں گی جیسے ویٹ لاز آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں کیا میرا مائنڈ ہے کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اور خدا کے لیے جو لیڈیز بھی اگر میرا چینل بوچ کر رہی ہیں ابھی تو میری فین پالنگ اتنی ہے نہیں ہے کیونکہ میں ابھی میرا سیکنڈ ہے جو بھی لیڈیز میرا چینل دیکھیں گی میری باتیں گھر سے سن لیں کائنڈی کوئی ٹینشن نہ لیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ٹینشن لیں نہ لیں آپ جییں مریں کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا خدا رہا اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اچھی لائف گزاریں بداؤ ٹینشن لائف گزاریں ٹینشن کو چھوڑ دیں آنے والے کالکہ سوچیں اللہ پہ توقع رکھیں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے کبھی بھی نہیں انسان کو امت آر کے ٹینشن لینے چاہیے آپ تو سب جانتے ہیں اتنا تو ہر کو اس دور میں پڑا لکھایا کہ میں اسی گناہ ہے آپ نے ڈسپوائنٹڈ نہیں ہونا آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا سب کو کامیاب کرے گا اور مجھے بھی انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کے لیے بائٹی سے ان کرنے کے قابل ہو جاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں کوئی ابھی پروفیشنل ویلاغر نہیں ہوں مجھے تو ایڈیٹرنگ بھی نہیں کرنی آتی مجھے تو موبائل بھی اتنا یوز نہیں کرنا آرہا تو ڈے بائی ڈے میری ویڈیو کوالٹی اچھی ہو جائے گی کائنڈلی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو واش کریں کائنڈلی کائنڈلی پلیز میری آئیے آپ کی میرے بہت زیادہ بڑی مہربانی ہوگی میری ویڈیوز کو واش کریں لیکن پھر بھی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں چینل بناوں گی انشاءاللہ میرا چینل گرو کرے گا اور آپ لوگوں کی وجہ سے کرے گا اور آپ لوگ مجھے لے کر جائیں گے ٹاپ پر مجھے پتہ ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اور اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس فلاغ میں اللہ حافظ